موسیقی خداون یسو مسیح کے جلالی بابرکت نام میں میں آسوب خداون یسو کے نام میں فیت ٹی وی دیکھنے والے سامائی ناظرین کو پیار براسلام ارض کرتا ہوں میرا نام پاسر ساجد تنویر ہے اور میرا تعلق پری اینڈ فیلش منسٹریہ پاکستان بہار کلونی سے ہے آج میرا دل بہت زیادہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ پاسر سیسل جان برکت صاحب نے مناسب جانا کہ مجھے اپنے پلیٹ فارم پر خدا کے کلام کی کلام اکتس کی خدمت کرنے کا موقع دیا آج کا پیغام میں امان رکھتا ہوں سامائی ناظرین کے لیے بہت زیادہ پھالدار بابرکت ہوگا سو میں آپ سب کے لیے دلی دعا کرتا ہوں پاسر سیسل جان صاحب کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے میں دل کی گرائیوں سے دعا کرتا ہوں خداون آپ سب کو بڑی برکت دے آمین آج کا میرا مضمون ہے خداون یسو مسیح کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا دنیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کیاس رائیاں پائی جا رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ دنیا کے بہت سارے مذہب دنیا کے بہت سارے سکولرز دنیا کے بہت سارے مصبی لیڈرز اس بات کے بارے میں بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا لیکن بائیبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے آج سب میں سامائین ناظرین کو فیر ٹی وی کے پلٹ فارم سے جو ہے وہ اس کے بارے میں اگاہی دینا چاہتا ہوں خدا کے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا چوبیسوہ باب اور اس کی تیسری آیت سے میں تلاوت کروں گا کلام اقدس میں یوں لکھا ہے اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آج نہیں بلکہ اس وقت جو خداون یسو مسیح کے شگرد تھے وہ بھی اس بات کے بارے میں جستجک رکھتے تھے کہ دنیا کے خاتم ہونے کا نشان کیا ہوگا اب خداون یسو مسیح نے ان کو اس کے بارے میں بتایا اب خدا کے کلام میں ہم آگے پڑھتے ہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بطھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے مسیح خداون کے آنے سے پہلے بہت سے جھوٹے استاد بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے جو جھوٹھی تعلیمات دیں گے لوگوں کو گلت تعلیم دے کر ان کو ان کے ایمان سے گمراہ کر دیں گے مسیح خداون نے فرمایا تھا تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لوگے آج میں دیکھتا ہوں دنیا کے اندر آج میں دیکھتا ہوں اپنی مسیح قوم کے اندر آج میں دنیا میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ دیکھتا ہوں فیس بک پہ دیکھتا ہوں اور جگہ بجگہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بہت ساری جھوٹھی تعلیمات پھلائی جا رہی ہیں کرس یعنی بدتیں پھلائی جا رہی ہیں خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کو اصل حقائق سے دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو مسیح خداون کی پہچان سے دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو اصلی نجات سے ان کی دیسٹینیشن سے ان کی جو نشان ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے مسیح خداون نے کہا کہ بہت سارے جھوٹے استاد بہت ساری جھوٹھی تعلیمات دینے والے اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے بارے میں دوسرا تموتیس اور اس کا تیسہ باب اور تیرہویں آیت میں خدا کا بندہ پلوس سول جب تموتیس کو خط لکھتا ہے تو وہ تموتیس کو ایک خوبصورت نصیت کرتا ہے اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے پلوس سول نے اپنے روحانی بیٹے تموتیس کو چاند نصیتیں کی پہلے نمبر پر اس نے کہا بہت سارے دھوکے باز جو ہے وہ فریب دینے والے لوگ جو ہیں ان سے بچنا ہے آج دنیا میں بہت سارے دھوکے باز لوگ ہیں لوگوں کو ترہ ترہ کی تعلیمات دے کر الجا کر دنیاوی لالچ دے کر رپے پیسے کا لالچ دے کر جوبز کا لالچ دے کر اور دگر چیزوں کا لالچ دے کر لوگوں کو ایمان سے گمراہ کیا جا رہا ہے اب دوسر تموتی چار با اور اس کی جو ہے وہ ہم دوسری تیسری آیت پڑھیں گے کہ تو کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستد رہ ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خوشوں کے معافی بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تو سب بات تو مشیار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دے اپنی خدمت کو پورا کریں اب کلام کے اس اسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پلوسسول جو ہے وہ اپنے روحانی بیٹے یعنی تموتیس کو نصیت کر رہا ہے وہ دور جو دور تموتیس کا دور تھا پلوسسول کا دور تھا اس وقت بھی بہت سارے جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور مسیح خداون نے کہا جو لوگوں کو جھوٹی تعلیمات دیں گے اور لوگوں کو ایمان کی راہ سے گمراہ کر دیں گے آج بھی بہت ساری جھوٹی تعلیمات دنیا میں پھلائی جا رہی ہیں صرف و صرف پیسے کی خاطر صرف و صرف اس بات کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف آئیں ہمارے میمبر بنیں اور دنیاوی چیزیں دنیاوی سہولتیں حاصل کریں اصل میں لوگوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تُو کیا کر بائی بے مقدس میں لکھا ہے کہ تُو کلام کی منادی کر جو ایماندار ہیں جو خدا کے خادم ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کو نصیحت کی گئی ہے ان کا کام کیا ہے کہ وہ کلام کی منادی کریں اور لکھا ہے وقت بے وقت تیار رہے ہیں خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے تاکہ ہم لوگوں تک کلام کو صحت مدانہ طریقے سے پنچا سکیں تاکہ ہم لوگوں تک خدا کے کلام کی سچائیوں کو پنچا سکیں تاکہ لوگ خدا کے کلام کو جو صحیح کلام ہے جو سچائی کا کلام ہے لوگ اس کلام کو سن کر پڑھ کر اور جان کر جھوٹے جو لوگ ہیں جو جھوٹی تاریمات دیتے ہیں بدتے ہیں جو خداوند یسو مسیح کے خلاف ہیں جس کے بارے میں پہلا یونہ کے خط میں لکھا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے جو خداوند یسو مسیح کے بارے میں کہیں گے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے یا یسو مسیح کا خداوند ہونے کا انکار کریں گے یا مسیح خداوند کے تجسم ہونے کا انکار کریں گے اور بائیب مقدس میں یہونہ کے خط میں لکھا ہے کہ مخالف مسیح یہی ہیں آٹھ بھی اس وقت بھی یہی مخالف مسیح ہیں آٹھ بھی یہی مخالف مسیح ہیں جو مسیح خداون کو جو ہے وہ اس کے تجسم ہونے کو اس کے جسم اختیار کرنے کو خداون یسو مسیح کے مقدسہ مریم سے جنم لینے کو خداون یسو مسیح کی جو سلیبی موت ہے جو اس کو کروسیفیکیشن ہے خداون یسو مسیح کا سلیب پر مرنا مسلوب ہونا اور خداون یسو مسیح کا مر جانا اور دفن ہونا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی تعلیمات ہیں بہت ساری روایات ہیں بہت سارے جھوٹے استاد ہیں بہت ساری جھوٹے لوگ ہیں اصل میں وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں تاکہ خدا کے کلام کی اصل روشلی پہنچے اور لکھا ہے بائیبل مقدس میں کہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کانوں کی خجلی کے باعث اپنے استاد بنا لی آن میں جب دیکھتا ہوں تو لوگ خدا کے کلام کی صحیح باتوں کو جو سچائی کی باتیں ہیں جو نصیت کی باتیں ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں جو شائستہ باتیں ہیں یعنی کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی ماند ہے کلام جو ہے وہ تھوڑے کی ماند ہے کلام جو ہے وہ آئینے کی طرح ہے مرر کی طرح ہے لوگ کلام کو جو صحیح سچائی کا کلام ہے اس کو سننا پسند نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کانوں کی خجلی کے باعث اپنے حساب سے کیا کیا ہے استاد بنا لیے ہیں اور وہ ان استادوں سے تعلیم لیتے ہیں یہ استاد کون ہیں یہ وہی استاد ہیں جو کلام کی غلط تعلیم دے رہے ہیں جو لوگوں کو ایمان کی راہ سے گمراہ کر رہے ہیں جو لوگوں کو مسیح سے جدا کر رہے ہیں جو لوگوں کو صحیح مسیح کی تعلیم سے جدا کر رہے ہیں میرے عزیزو خدا منییسو مسیح نے یہ بھی ایک نشان جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ بہت سارے جوٹھے استاد بہت ساری جوٹھی تعلیم دینے والے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے پھر تیسرا انشان خدا منیسو مسیح نے کہا اوہ تم لڑائیاں اوہ لڑائیوں کی افواہ سنو گے خبردہ گبرانا جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے دیکھ کر اس وقت خاتمہ نہ ہوگا اور پھر مسیح خدا منیسو نے کہا قوم پر قوم سلطنہ پر سلطنہ چڑھائی کرے گی جگہ جگہ کال پڑیں گے بنچال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مسیبتوں کا شروع ہی ہوں گی میرے عزیزو خدا من نے کہا قوم پر قوم سلطنہ پر سلطنہ چڑھائی کریں گی اور یہاں لکھے تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی فواہ سنو گے اور مسیح نے کہا گبرانا جانا پریشان نہ ہونا کیونکہ یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے لیکن ابھی خاتمہ نہیں ہوگا یہ تیسرا نشان ہے اموس نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی آئیس میں پڑوں گا خدا من یوں فرماتا ہے کہ گزہ کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو عدوم کے حوالے کریں ساتویں اور آٹویں آئیس پاس میں گزہ کے شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی اور شدود کے بشندوں اسکلون کے فرمروا کو کار ڈالوں گا اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا اور فلسطیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے یہ کلام کے بلکل مطابق یہ پیشنگوئی ہے جو پانچ سو نوے سال قبل از مسیح میں ہوئی اور اموس نبی نے خداون یسو مسیح کے زمین پر آنے سے پہلے قبل از مسیح پانچ سو نوے سو سال میں پہلے جو ہے وہ پیشنگوئی کی جو کہ آج یہ پیشنگوئی پوری ہو چکی ہو رہی ہے سو ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا جو کچھ دنیا میں ہونے جا رہا ہے یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ اتفاقہ نہیں ہے بلکہ یہ سارا جو کچھ دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہو رہا ہے اراؤنڈ سرکل پوری دنیا میں جہاں بھی آپ نظر دھڑائیں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلام کے بالکل مطابق ہے کلام میں لکھا ہے جگہ جگہ کال پڑھیں گے بنچال آئیں گے ارتھکوک بنچال ارتھکوک آئیں گے دنیا میں بہت بڑے بڑے فلاڈ آئے ہوئے ہیں بنچال ہیں فلاڈ آئے ہوئے ہیں سلاب آیا ہوا ہے دنیا میں ترہ ترہ کی مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں جان لیوہ بیماریاں ہیں اس قسم کے جراسیم بیکٹیریاں اس قسم کے بیماریاں دنیا میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں بہت ساری ایسی بیماریاں دنیا میں نکل آئی ہیں جو کہ انٹریٹیبل ہیں انکیوریبل ہیں جن کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے علاج نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں کیوں ہمیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ کلام میں بتاتا ہے کلام بتاتا ہے کیونکہ قوم پر قوم سلطہ پر سلطہ چڑھائی کرے گی جگہ جگہ کال پڑیں گے بنچال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی اس وقت لوگ تم کو ازاد دینے کے لئے پکڑوائیں گے تم کو قتل کریں گے منہ نام کی خاطر سب کو میں تم سے عداوت رکھیں گے اس وقت بترے ٹھوکر کھائیں گے ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے خدا کی کلام میں لکھا ہے جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے لڑائیاں ہیں دنیا میں جنگ و جدل کا زمانہ ہے کال پڑ رہے ہیں بنچال آ رہے ہیں لوگ جو ہیں اجترابی کا شکار ہیں بیچینی کے عالم ہیں لوگ سکون کی تلاش میں ہیں سلامتی کی تلاش میں ہیں جب یسو آئے گا جب یسو کی بادشاہی ہوگی جب خداون کی ہزار سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا تو پھر امن ہوگا سلح ہوگی سلامتی ہوگی کیونکہ یسو سلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور آخری بات جو بائیبل مقدس میں لکھی ہے متی کی انجیل چوبیس میں بارمی آیت میں لکھا اور بے دنی کے بھر جانے سے بتیروں کی محبت تھنڈی پڑ جائے گی سو کلام مقدس میں لکھا ہے بے دنی کے بھر جانے سے آج میں دیکھتا ہوں دنیا میں بے دنی بھر چکی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی کلام کو سننا نہیں چاہتے بے دنی جو ہے بھر چکی ہے گناہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بھر چکا ہے لوگ خدا کی کلام سے دور چلے جا رہے ہیں لوگ اصل حقائق سے دور ہیں آج گھر گھر میں لڑائی ہے ملکوں میں لڑائی ہے قوموں میں لڑائی ہے گروپس میں لڑائی ہے قبیلوں میں لڑائی ہے اس لیے کہ لوگ خدا سے دور ہیں مگر سولہ اور سلامتی کا شہزادہ میرا اور آپ کا پروب یسو ہے جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو دنیا میں امن صلح اور سلامتی کو قائم کرے گا خدا یسو مسیح کی آمد ثانی بہت نزدیک ہے مسیح خداون کی آمد ثانی کا وعدہ دوسرا پترس تین باب آٹھویں ی نویں آیت میں میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں اور ٹائم تھوڑا ہے ہم خدا کے کلام میں جلدی جلدی اس کو پڑھیں گے جیسی دیر لوگ بات سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے میں دیر ہے ہرگز دیر نہیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے لیکن خداون کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن اسمان بڑے شورگل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اجرام فلخ حرارت کی شدہ سے پگل جائیں گے اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پشیدانہ رہے کہ خداون کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لئے کہ کسی کے ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اب دیکھیں اس کلام کی اسے میں خدا کا بندہ پترس اصول بیان کر رہا ہے time of calculation جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ مسیح خداون کی آمد کتنی نزدیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار سال ایک دن کے برابر ہے اور خداون کی نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہیں خداون کی آمد دو طرح کی ہوگی ایک دیدنی ایک نادیدنی جو نادیدنی آمد ہوگی اس میں اماندار جو ہیں وہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے جس کو ریپچر کہا جاتا ہے کلیسیہ کا اسمان پر اٹھایا جانا خداون یسو نے کہا دو آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا اور اسی طرح دو عورتیں چکی پیچتے ہوں گے ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی میرے عزیزو ریپچر ہونے والا ہے کلیسیہ اسمان پر اٹھائی جانے والی ہے اس سے پہلے کہ کلیسیہ اسمان پر اٹھائی جائیں اماندار اسمان پر اٹھا لیے جائیں آئیے تیاری کریں کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور خداون یسو مسیح کی آمد بلکل قریب ہے خداون آج کس کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ سب کو بڑی برکت دے آئیے ہم دعا کریں خداون قدوس آسمانی باپ تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام سے ہم تیری بڑی تعریف کرتے ہیں اس وقت کے لیے اس لمحے کے لیے اس خوبصور ٹائم کے لیے باپ ہم شکر گزار ہیں فید ٹی وی کے لیے پاسٹر سیسل جان برکت کے لیے اور ان کے ساری ٹیم کے لیے خداون تمام لوگوں کے لیے کیمرامین کے لیے اور اسی طرح خداون ساری ٹیم کے لیے میں خدا کا خادم تبر کے چاہتا ہوں اور جتنے لوگ خدا اس کلام کو سنیں گے اور خداون دے اس کلام کو سن کر برکت پائیں خدا لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں اور نجات کا کام آگے بھر سکے اپنے لوگوں کو پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کو بڑی برکت دے ان کی ساری ٹیم کو بڑی برکت دے اور خداون دے خداون دے فیڈ ٹی وی جو ہے وہ اس کا کام آگے بڑے اور تیرا نام جلال پائے خداون دے پاکستان میں برون ملک میں خدا اس کا کام بڑے تیرا نام جلال پائے اور آسمان کی باشی کی وست میں اضافہ ہو سکے خداون تمام لوگوں کو بڑی برکت دے اور جتنے لوگ فیڈ ٹی وی کو دیکھتے ہیں سامائین دیکھتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں سنتے ہیں کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں سب کو بڑی برکت دینا اور میں بیمار لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہیں سپالوں میں ہیں اے خدا یسو کے نام سب کو چھو لینا اور ان سب کو بڑی برکت دینا ہم اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں خداون یسو مسیح کے نام میں سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین